ہیلو فرنڈز آئیے آج آپ کو ایک ایسے پرسن سے ملواتی ہوں جو سامنے نہیں آتے ہیں پر پوری ساحطہ کرتے ہیں یہ ایک سچی کہانی ہے رات کے دھائی بجے تھے ایک سیٹھ کو نیند نہیں آ رہی تھی انہوں نے کار نکالی اور مندر میں جا کر بھگوان کے پاس پیٹ گئے اور پراتھنا کرنے لگے ایک دوسرا آدمی بھگوان کی مورتی کے سامنے بیٹھا تھا مگر اس کا اداس چہرہ آنکھ میں کرونا درش رہی تھی سیٹھ نے پوچھا کیوں بھائی اتنی رات کو مندر میں کیا کر رہے ہو آدمی نے کہا میری پتنی اسپتال میں ہے صبح یدی اس کا آپریشن نہیں ہوا تو وہ مر جائے گی اور میرے پاس آپریشن کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کی بات سن کر سیٹھ نے جیب میں جتنے روپے تھے وہاں اس آدمی کو دے دیئے اب گریب آدمی کے چہرے پر چمک آ گئی تھی سیٹھ نے اپنا کارڈ نکالا اس کو دیا اور کہا اس میں فون نمبر اور پتہ بھی ہے ضرورت ہو تو نسنکوچ بتانا اس آدمی نے کارڈ واپس دے کر کہا میرے پاس اس کا پتہ ہے اس پتے کی ضرورت نہیں آشچری سے سیٹھ نے کہا کس کا پتہ بھائی اس گریب آدمی نے کہا جس نے رات کو ڈھائی بجے آپ کو یہاں بھیجا اس کا بھگوان مدد ضرور کرتا ہے دل سے دعا کرو رادے رادے